اچھا بھئی آج الیف لام کی سچنے کریں گے الیف لام دو قسم پر ہے الیف لام اسمی اور الیف لام حرفی الیف لام اسمی وہ ہے جو اسم فائد اور اسم مفہول پر داخل ہو جو اسم فائد اور اسم مفہول پر داخل ہو یہ بمانے اللذی کے ہوتا ہے یہ بمانے اللذی کے ہوتا ہے یعنی یہ دراصل اسمیں موصول ہے جو بصورت الیف لام آیا ہے یہ دراصل اسمیں موصول ہے جو بصورت الیف لام آیا ہے اس لیے اسے الیف لام اسمی کہتے ہیں بھئی کیونکہ کس معنی میں ہے اسمیں موصول کے معنی میں جیسے از وارب تو از وارب بھئی یہ بمانے اللذی یغربو کے ہے یہ بمانے اللذی یغربو کے ہے اور المظروب بمانے اللذی یغربو کے ہے اور المظروب بمانے اللذی یغربو کے ہے تو دیکھو بھئی میں نے کیا بتایا آپ کو کہ از وارب کس معنی میں ہے الَّذِي یغربو بھئی تو یہ اصل میں تھا الَّذِي یغربو پھر الیف لام آل لذی کو کونسی صورت دے دی بھئی الیف لام والی صورت دے دی تو آگے یغربو جو سلہ آ رہا تھا وہ جملہ تھا کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بن جاتا ہے جملہ اور سلے کا جملہ ہونا ضروری تو جب ہم نے اس میں موصول کو الیف لام والی صورت دے دی تو الیف لام تو مفرد پر داخل ہوتا ہے جملے پر داخل نہیں ہوتا اس لئے یغربو کو ہم نے زارف کی شکل دے دی مفرد کی صورت دے دی سمجھ میں آیا بھئی یغربو کو بھی ہم نے پھر کونسی صورت دے دی مفرد والی صورت دے دی اور جیسے المظروب قسمانہ میں اللذی یغربو تو یہاں پر بھی اللذی یغربو تھا اللذی کو ہم نے کونسی صورت دے دی الیف لام والی اور الیف لام تو اب یغربو پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جملہ ہے بھئی تو پھر اس کو ہم نے مفرد والی صورت دے دی کونسی مظروب والی تو المظروب بن گیا کیا بن گیا؟ المظروب تو یہ ہے الیف لام اسمی بھئی تو جو بھی اس میں فائل پر الیف لام آئے گا وہ کونسا ہے اس میں فائل ہے اس میں مفہول پر وہ الیف لام اسمی ہے ہاں باز پھر فرق کرتے ہیں بھئی وہ اس میں فائل اور مفہول اس میں مفہول جو حدوث کے معنی میں ہوں اس پر کہتے ہیں یا الیف لام اسمی آئے گا اور جو ثبوت کے معنی میں ہو اس پر حرفی ہی آتا ہے وہ آگے آپ تفصیل پڑھیں گے بس یہاں ہاں مختصر بات یاد رکھیں بھئی تو لہٰذا الاخافل اس پر یا الیف لام کونسا ہے اس میں یہ کس معنی میں ہے اللہ لی یقتولو اور المختول اس پر بھی الیف لام کونسا ہے جس میں کیونکہ اس میں مفہول کا سیغہ ہے تو یہ المختول کس معنی میں ہوا اللہ لی یقتلو بھئی دوسرا ہے الیف لام حرفی بھئی الیف لام حرفی الیف لام حرفی کی بہترین تعبیر ہے ہمیشہ یاد رکھنا بس یہ کہنا الیف لام حرفی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے الیف لام حرفی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آئے گا بھئی اس کے لئے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لئے کبھی یا تو اشارہ ہوگا جنس کی طرف بھئی الیف لام حرفی کے لئے کبھی کسی طرف اشارہ ہوگا جنس کی طرف اشارہ ہوگا قطع نظر افراد کے قطع نظر افراد کے اور کبھی اشارہ ہوگا افراد کی طرف اور کبھی اشارہ ہوگا افراد کی طرف اور جب افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد اور جب افراد کی طرف اشارہ ہو تو تمام افراد مراد ہوں گے یا بعض افراد اگر بعض افراد مراد ہیں تو پھر وہ معین ہوں گے یا غیر معین وہ معین ہوں گے یا غیر معین لکھ لیا بھئی تو چار صورتیں ہو گئیں بھئی حرفی کس لیے آیا کرتا ہے کسی چیز کی طرح اشارہ کرنے کے لئے یہ لفظ ہمیشہ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے تو پھر اس کے ذریعے یا تو اشارہ ہوتا جنس کی طرف افراد کی طرف نہیں تو یہ کیا کہلائے گا علف لان جنسی کیا کہلائے گا اور اگر جنس کی طرف نہیں اشارہ بلکہ کس کی طرف اشارہ ہے افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر یا سارے افراد کی طرف اشارہ ہو گا یا بعد اگر ساروں کی طرف اشارہ ہے تو یہ الی cỂلان استغراطی ہوا اور اگر باز کی طرف اشارہ ہے تو وہ بازکر یا معین ہوں گے یا غیرے اگر معین ہیں تو وہ الی cỂلان عہدہ خارجی ہوا اور اگر وہ غیرے آئین ہیں تو وہ الی cỂلان عہدہ ذہنی ہوا تو چار کس میں ہوئیں علی فلام جنسی علی فلام استغرابی علی فلام عہد خارجی اور علی فلام عہد ذہنی تو خلاصہ کلام یہ علی فلام جنسی کے ذریعے اشارہ ہوگا جنس کی طرف افراد کی طرف اشارہ نہیں علی فلام استغرابی میں اشارہ ہوگا تمام افراد کی طرف علی فلام عہد خارجی میں بعض معین افراد کی طرف اشارہ ہوگا اور علی فلام عہد ذہنی میں بعض غیر معین افراد کی طرف اشارہ ہوگا ذہن میں بعض افراد کا تصور کر لیا اور ان کی طرف اشارہ کر لیا مثالیں ان کی بیت الیفلام جنسی کی مثال الرجل خیر من المرحہ الرجل خیر من المرحہ مرد عورت سے افضل ہے بہتر ہے لیکن کیا معنی الیفلام آیا بھئی الیفلام کس پر داخل ہو رہا ہے اس میں فائل ہے اس میں مفہول پر یا کسی اور لفظ پر بھئی اس میں فائل ہے اس میں مفہول پر نہیں معلوم ہو یہ الیفلام اسمی نہیں تو پھر کونسا ہوگا الیفلام حرفی پھر اس میں چار صورتیں تھیں تو یہاں پر جنس کی طرف اشارہ ہے افراد کی طرف اشارہ نہیں ہے بھئی یعنی جن سے رجل افضل ہے کس سے جن سے عورت سے افراد نہیں مراد بھئی ورنہ تو بعض عورتیں مردوں سے افضل ہیں بھئی سمجھ میں آیا نیک خاتون ہے بھئی ایک تو فاسق مرد سے بہتر ہے بھئی تو افراد بہتر ہو سکتے ہیں لیکن جن سے رجل من حیث جن جو ہے رجل وہ کیا ہے افضل ہے کس سے جن سے عورت سے بھئی الافلام استغرافی کی مثال بھئی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر دیکھو انسان پر الافلام آیا بھئی تو یہ الافلام اسمی تو نہیں کیونکہ انسان جو ہے اس میں فائد یا اس میں مفعول نہیں معلوم ہوا یہ الافلام حر میں ہے اور یہاں پر جن سے انسان نہیں مراد بلکہ افراد مراد ہیں اور تمام افراد مراد ہیں کہ تمام انسان کس میں ہیں خسارے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَگر وہ لوگ جو ایمان بھائے ہیں یہ الانسان پر الافلام استغراقی ہے تمام افراد انسان مراد ہیں الافلام مہدِ خارجی کی مثال بھئی جیسے قرآن میں آتا ہے فَعَصَا فِرَعَونُ الرَّسُولَةِ نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی گئی یہاں رسول سے پر الافلام آیا یہ الافلام کی اسمی نہیں ہے بلکہ کونسا ہے حرفی اور پھر یہاں پر جنس نہیں مراد بھئی تمام افراد بھی نہیں مراد بھئی رسول کے بلکہ معین فرد مراد ہیں بھئی معین فرد مراد ہیں جو خارج میں متعین ہیں تو یہ الافلام کونسا ہوا بھئی حرف خارجیں ہوا بھئی معہود کا معنی ہوتا ہے متعین بھئی معہود کا کیا معنی ہے متعین خسی سے یہ عہد ہے بھئی اچھا بھئی علفہ مہد ذہنی کی مثال بھئی جیسے قرآن میں آتا ہے حضر یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جب وہ حضر یوسف علیہ السلام کو لے جا رہے تھے زر کر رہے تھے انہیں ہم لے کر جاتے ہیں حضر یاقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے بلکہ اس کا فرد بھیڑیا کی جنس نہیں کھائے گی بلکہ اس کا فرد کھائے گا کوئی بھئی اور پھر تمام بھیڑیا بھی نہیں مراد ساری دنیا کے بھیڑیا مراد تھے وہاں سارے مل کر کھا لیں گے نہیں کوئی متعین بھیڑیا مراد تھا بھئی متعین بھی نہیں تو یہ کوئی ایک فرد جس کا انہوں نے ذہن میں تصور کیا اس کی طرف اشارہ کر دیا علفہ مہد ذہنی ہوا علفہ مہد ذہنی ہوا علفہ مہد ذہنی خارج میں کوئی متعین بھیڑیا نہیں مراد کہ فلان بھیڑیا اس کو کھا لے گا بلکہ کوئی بھیڑیا اس کو کھا لے گا تو یہ علفہ مہد ذہنی ہوا بھی تو جن کی طرف کبھی کس کی طرف اشارہ ہوگا تمام عقد کی طرف کبھی کس کی طرف اشارہ ہوگا بات معین افراد کی طرف اور کبھی اشارہ ہوگا غیر معین تو یہاں پر بھی زب کا لفظ آیا غیر معین دھیڑیا مراد ہے کوئی ایک فرض اس کا ذہن میں تصور کیا اور علی فلام کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا تو یاد رکھئے یہ جو چار قسمیں ہیں علی فلام حرفی کی علی فلام جنسی استغراطی آہد خارجی اور عہد ذہنی یہ تینوں علی فلام جب داخل چاروں قسمیں جب کسی کلمے پر داخل ہوں گی تو اس کو معرفہ بنا دیں گی کیا بنا دیں گی معرفہ بنا دیں گی لفظوں کے اعتبار سے اور پہلی تین قسمیں معنی کے اعتبار سے بھی معرفہ بنا دیں گی لیکن آخری قسم معنی کے اعتبار سے معرفہ نہیں ہوگی پہلی تین قسمیں ہیں جو ہیں بھئی چاروں قسمیں بلکہ لفظوں کے اعتبار سے معرفہ بن جائیں گی لیکن معنی کے اعتبار سے پہلی تین تو معرفہ بنی آخری قسم معرفہ نہیں بنی تو یوں کوہو علی فلام جنسی جو ہے یہ لفظ اور معنی دونوں میں تعریف کا فائدہ دیتا ہے علی فلام مشتغراطی یہ لفظ میں بھی تعریف کا فائدہ دیتا ہے اور معنی میں بھی تیسری قسم کیا تھی علی فلامہ دے لفظوں کے اعتبار سے بھی معرفہ ہو جائے گا وہ قلمہ اور معنی کے اعتبار سے بھی معرفہ ہو جائے گا لیکن یہ جو علی فلامہ دے ذہنی ہے بھئی جس میں غیر معین کی طرف اشار ہوتا ہے وہ لفظوں کے اعتبار سے تو معرفہ بن جائے گا یعنی مبتدہ وغیرہ بن سکتا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے اب بھی وہ نکرا ہے بھئی زئبن اور عز زئبو یہ برابر ہیں بھئی زئبن اور عز زئبو برابر ہیں معنی کے اعتبار سے ہاں لفظوں کے اعتبار سے عز زئب معرفہ ہے اور زئبن کیا ہے نکرا ہے بھئی تو دیکھئے مثلا آپ کہتے ہیں رجلن کیا ترجمہ کرتے ہیں رجلن کا جے کوئی ایک آدمی کوئی ایک متعین ہے نہیں لیکن جب آپ کہتے ہیں رجلن تو وہ شخص کیا ہوتا ہے کوئی متعین مراد ہوگا لیکن یہاں پر عز زئبو کوئی متعین دھیڑیا مراد ہے کوئی متعین دھیڑیا مراد نہیں تو یہ متعین دھیڑیا نہیں مراد بھئی غیر متعین مراد ہے تو لہٰذا اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہوگا مجھے خوف ہے اَنْ يَأْكُلَهُ سِئِهُ کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے گا کوئی کوئی بھیڑیا کھا جائے گا سمجھ نہیں آیا بھئی تو پہلی تینوں قسمیں لفظن بھی معرفہ اور معنن بھی اور آخری قسم لفظن تو معرفہ ہے لیکن معنن معرفہ نہیں ہے یہ علیہ السلام کی قسم ہے بھئی اچھا چلیے ہوئے کچھ جملے کی ترقیب بھی کر لیجئے یہ قسمیں یاد رکھنا بھئی علیہ السلام کی جلکی قرأتو مقدمہ قرأتو مقدمہ الكتاب الكتاب وَمَا بَعْدَهَا وَمَا بَعْدَهَا لکھ لیا بھئی جی کون کرے گا ترقیب بھئی جی چلیے کیجئے بھئی قرأتو فیل با فاعل بھئی فاعل کا بتلایا کرو فیر تو ان ضمیر مرفو محلن اس میں فاعل اس کے اندر اس کا فاعل بھئی اعراب چاہیئے بھئی منصوب لفظا مضاف منصوب لفظا مضاف اچھا تین لفظات نے کہے منصوب کیوں کہا شاہ بچ فاعل آ چکا اب آگے منصوبات ہی آئیں گے تو یہ مفہول بے بنے گا لفظا کیوں کہا تلفظ کر رہے ہیں نصب پر مقدمہ تل کتاب اور مضاف کیوں کہا آپ نے نقرہ کے بعد کیا رہا ہے معرفہ اور نقرہ کے بعد معرفہ ہے تو عموما کیا ترقیب ہوتی ہے مضاف مضاف لے گی جی اعراب بھئی الكتابی مجرور لفظا مضافن علیہ مضاف اپنے مضافن علیہ سے مل کر مضافن علیہ شاہ بچ جی وحرف عطب وحرف عطب اعراب بھئی شاہ بچ ما منصوب محلن اسم موصول بھئی منصوب کیوں کہا شابش اس کا عاطف مقدمہ پر ہے اور وہ منصوب تھا تو یہ بھی منصوب اور محلن کیوں کہا آپ نے یہ مبنیات میں سے ہے جی شابش اے عراب بھئی جو بھی اسم آئے اس کا اے عراب بتاتے جاؤ دیکھتے جاؤ عبارت حل ہوتی جائے بادہ منصوب لفظا مضاف بھئی جی منصوب کیوں کہا آپ نے یہ بھی یہ پورا مل کر مازوز نہ لے جی منصوب کیوں کہا منصوب بھئی پورے جملے نے بننا ہے تو پھر ایک ایک جوز تو اس کا منصوب نہیں ہوتا پھر تو پورا جملہ آپ ہمیں کہیں منصوب ہے سلے کے اجزاء کا تو ہوتا ہے نا سلے کے اندر مبتدہ یا حبر یا فعل فائل آتے ہیں ان کا تو عراب ہوتا ہے ہاں پورے سلے کا جملہ بن جاتا ہے سلے کے اعتے ہونے کی ایسی ایسی اس کا کوئی عراب نہیں منصوب کیوں کہا آپ نے شاہ بھائی قبل و بعد وغیرہ یہ کیا بنا کرتے ہیں بھائی یہ کچھ لفظ ہیں یہ امو اکثر ہمیشہ بھائی تقریبا مفول فی بنا کرتے ہیں بھائی ہمیشہ تو یہ مفول فی بنے گا اور مفول فی منصوب ہوتا ہے یہ بھائی بادہ منصوب لفظن مضاف بادہ منصوب لفظن مضاف تو منصوب ہے یہ مفول فی ہونے کی وجہ سے اور آپ نے مضاف کیوں کہا بھائی کیسے پہ جلا یہ مضاف ہے میں نے بتایا تھا جس حسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل ہو کیا بنا وہاں مضا مضافلے آ ضمیر مجرور محلن مضافلے غائب کی ضمیر جب آ جائے اس کا مرجہ تلاش کیا کرو گئی یہ عبارت میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے جس کو مرجوں کا پتہ چل جائے گئی اکثر عبارت وہ آسانی سے حل کرتا ہے شاہ بش ہا ضمیر راجے ہے کس کو مقدمہ کا لفظ وہ مؤنس تھا تاجوڑی ہوئی یا تانیس کی تو یہاں بھی حاجی مضاف مضافلے سے مل کر یہ صلح ہوا بھئی صلح آپ نے مفرد کو بنا دیا بھئی جملہ چاہیے ہمیں صلح کے اندر شاہ بھئی بھئی بھائی جب آپ نے کہہ دیا تھا یہ مفہول فی ہے تو مفہول فی کے لئے عامل چاہیے یا نہیں کوئی عامل ہوگا تو یہ مفہول فی بنے گا عامل ہی نہیں تو یہ مفہول فی کا کیا مانا ہوئے مفہول فی کے لئے تو کیا چاہیے ہمیشہ عامل چاہیے کس نے اس کو نصب دیا ہے تو یہ مفہول فی ہوا مضاف مضافلے مل کر مفہول فی ہوئے ثابتہ فیل کے لئے فائل تو بتایا ہی نہیں آپ نے ثابتہ فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرکو محلن اس کا فائل جے فیل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح آپ کیسے صلح بنا رہے ہیں بھئی کوئی ربط نہیں دیا آپ نے بھئی صلح کو موصول کے ساتھ ہاں قطع کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ راجہ ہے کس کو ماں کو دیکھا میں نے کہا تھا جو بائی کی ضمیر آئے اس کا مرجع ڈھونڈ دے جو بھئی بات میں پریشانی نہیں ہوگی تو یہ صلح ہوا بھئی موصول کا موصول اپنے صلح سے مل کر معطوف ہوا بھئی مقدمت القتاب پر جی معطوف اپنے معطوف انعالی سے مل کر یہ مفعول معطوف انعالی اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا کس کے لئے فراتو فیل کے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول جیسے نے تجمی لکھتے لئے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلی یا خبری یا ہوا جی روانگی سے پڑھئے شابہ دیکھا ہر لفظ قیرہ پتہ چل چکا ہے اب اس کو پڑھ لیجئے قرآت مقدمت القتاب وما بعدہا سرجمہ کیجئے میں نے پڑھا کتاب کا مقدمہ اور دوس کے بعد ہاں میں نے پڑھا کتاب کا مقدمہ اور وہ جو ثابتا بعدہا جو اس مقدمے کے بعد ہے ثابت ہے تو میں نے مقدمہ پڑھا جو مقدمے کے بعد ہے اسے پڑھا بھئی جی اگلا جملہ لکھئے بھئی نظر تو فی فی الفصل الفصل الاول الاول وفی ما قبلہ ہو وفی ما قبلہ ہو جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی آپ نظر تو فی تبون زمیر فائل جی نظر تو فی با فائل تبون زمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل فی ہر فی جار جار اللہ جی الفصل اونچہ الحمدللہ کہا کریں بھئی سارے طلبہ اولیاء اللہ بیٹھے ہیں اتنے لوگوں کی دعا کو مل جائے گی بھئی جی فی جار را بھئی الفصل مجرور لفظا مجرور کیوں کہا بھئی کیونکہ حرف جر داخل ہو رہا ہے بھئی اور لفظا اس سے کہ تلفز ہو رہا ہے اس جر پر جی موسوف شابش الفصل مجرور لفظا موسوف کیونکہ معارفہ کے بعد کیا رہا ہے معارفہ تو موسوف صفت بنیں گے موسوف الاولی مجرور لفظا صفت مجرور لفظا صفت موسوف صفت مل کر مجرور موسوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر یہ مطالق نظر جار مجرور بھئی آگے ایک اور وفی ما قبل ہوا رہا ہے تو اس جار مجرور کو کیا بنا دو بھئی ذرف کو ماتو فن آلے بنا بھئی ماتو فن جار مجرور مل کر ماتو فن آلے وعاتف وحرف عطف فی جار ما مجرور محلن اس میں موصول شابش ما مجرور محلن اس میں موصول بھئی فی داخل ہوا تو مجرور ہے اور مبنی ہے اسے محلن کہا بھئی قبل قبل منصور منصور محلن مزاف مقابل منصور محلن مزاف بھئی آپ نے کہا منصور محلن مزاف تینوں کی وجہ ذکر کیجئے منصور کیوں کہا بھئی شابش یہ کیا بنے گا مفعول بھئی قبل بعد میں نے بتایا مفعول بھئی بنتے ہیں جی محلن کیوں کہا آپ نے منصور لفظ مزاف آپ نے کہا تھا مزاف کیوں کہا شابش اس قسم کے ساتھ ضمیر متصیل آ رہی ہے اور جس قسم کے ساتھ بھی ضمیر متصیل آئے مزاف مزاف لے بنتے ہیں تو یہ مزاف ہوا ہا ضمیر مجرور محلن مزاف مرجع بھی بتلا دو شابش آدمیر فقل اول پر آجے جی شابش مزاف مزاف مل کر یہ مفہ فی ہوئے ثابت خیل کے لئے ثابت خیل اور اس میں ہوا ضمیر مرفو محل خیل ہاں ثابت خیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے یہ ماں موصولہ کو راجے ہے یہ عائد ہے اس نے ربط دیا سلے کو موصول کے ساتھ جی نظارتو فیل کے ساتھ فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے نظارتو فیل فصل الاولی وفی ما قبلہو شاباش نظارتو فیل فصل الاولی وفی ما قبلہو جی ترجمہ کیجئے جی نظارتو میں نے دیکھا میں نے نظر کی جی پہلی فصل میں اور وہ جو ثابت ہے اس سے پہلے ہاں اور وہ جو ثابت ہے اس سے پہلے یعنی جو اسے پہلے میں نے فصل اول میں نظر ڈالی اور جو اسے پہلے ہے اس میں نظر ڈالی جی ایک درکیب اور بھی کر لیجیے پہلے بھی آپ شرک کر چکے ہیں دوبارہ کر لیجیے آسرام تو آر راجل مین قریش جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کی آپ کی جی ہے بھئی اکرم تو فیل با فائل شاوش اکرم تو فیل با فائل توبون اعراب بی بتاوے توبون زمیر مرفو محلن اس کا فائل ہر راجل منصوب لفظا مفعول بی ہی من جارا قریش مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق وے اکرم تو فیل کے ساتھ بھئی جوڑ کے دیکھو جڑتا بھی ہے یا نہیں بھئی جی سج میں نے اکرم کیا آدمی کا قریش میں سے یہ تو آپ سارے کا ترجمہ کر رہے ہیں صرف متعلق کو پکڑو اور متعلق کو پکڑو باقی سب ختم کرو اکرم تو کوئی متعلق ہے اور مین قریش کیا ہے متعلق ہے اکرم تو مین قریش میں نے اکرام کیا قریش سے کوئی بات بان رہی ہے بھئی نہیں بان رہی بھئی یہ معنی نہیں فیل آجائے تو اسی سے جوڑا ہے ترجمہ بھی کر کے دیکھو بھئی جی اور کون کرے گا ترکیب بھئی چلیے جی آپ کریں بھئی اکرم تو فیل با فائل سوون زمیر مرکو محلن اس کا فائل شابش بھئی میں نے ایک ذابطہ لکھوایا تھا میرا خلقاتی اقتہ ہو گیا گزر گیا ہے تو بس گزری کہ جار مجرور میں نے بتلایا تھا نکیرہ کے پاس فیل آجائے تو اس کے لئے کیا بنے گا عمومن صفت معرفہ کے پاس فیل آجائے تو وہ اس کے لئے حال بنے گا کیا بنے گا حال بنے گا عمومن اور اسی طرح نکیرہ کے پاس جار مجرور آئے تو اس کے لئے کیا بنے گا صفت لیکن اگر معرفہ کے پاس جار مجرور آئے کسی سے جڑ بھی نہیں رہا تو وہ اس کے لئے کیا بنے گا حال بنے گا کیا بنے گا صفت تو بن نہیں سکتا اس لئے کہ یہ نکرہ ہے اور وہ مارے فاتح حال بنائیں گے جی اتو ار رجولہ منصوب لفظا ذو الحال بی من جار را قریش مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتہ فیل کے ساتھ شابتہ فیل کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو راجے بھی حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذو الحال سے تو وہ ضمیر راجے ہوئی ذو الحال یعنی ار رجول کو ضمیر اور مرجع میں بھی مطابقت ہے ار رجول بھی واحد مذکر ہے بھئی اور ہوا ضمیر بھی واحد مذکر ضمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے جی ثابتہ فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر بتقدیر قد یہ حال ہوا بتقدیر اس لیے کہ حال کے ذابتوں میں آپ بڑھیں گے ایک ذابتہ کہ جب ماضی کو حال بنایا جائے ثابتہ کونسا سیغہ ہے ماضی اس کو انہوں نے حال بنایا تو ماضی کو جب بھی حال بناو وہاں قد لفظوں میں ہونا ضروری یا تقدیرہ نہ ہونا ضروری سمجھ میں آیا اس لیے کہ ماضی تو گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں یہ قد جو ہے ماضی کو زمانہ حال کے قریب کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے قریب کر دیتا ہے دیکھئے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں زاربہ زیدن عمران زیدن عمر کی پٹائی کی کس زمانے میں کی بھئی جے بتلائیے بھئی زاربہ زیدن عمران زیدن عمر کی پٹائی کی کس زمانے میں کی ماضی میں کی اب ہو سکتا ہے ایک لن پہلے کی ہو تو بھی بات ٹھیک ہے ہو سکتا ہے بیس سال پہلے اس نے پٹائی کی تھی پھر بھی کہنا صحیح کہ زیدنے کیا کی تھی زمانہ ماضی میں عمر کی تو یہ زاربہ ماضی متلق ہے یہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ یہ جو فیل ہوا ہے یہ قریب کے زمانے میں ہوا ہے یا بڑی تھی تو جب قریب کا زمان مانا ادا کرنا ہو تو اس وقت اس پر قد داخل کرتے ہیں قد زاربہ زیدن اس کا معنی یہ کہ زیدن عمر کی پٹائی کی ہے کس زمانے میں ماضی قریب کے اندر ہوئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جو تو دیکھا اس قد نے ماضی کو حال کے قریب کر دیا ماضی کو حال کے قریب کر دیا تو لہذا جب آپ فیل ماضی کو حال بنانا چاہتے ہیں حال تو کہتے ہیں موجودہ زمانے کو اور حال جو لارہے ہیں وہ فیل کون سا ہے ماضی کا ہے تو لہذا آپ اس پر قد لے آؤ قد کی وجہ سے وہ ماضی حال کے قریب ہو گئی حال تو نہ بنی لیکن حال کے قریب ہو گئی اور قریب علشہ کی فقمی شیح ہوتا ہے تو گویا حال ہی بن گئی کیا بن گئی حال ہی بن گئی سورت سمجھ میں آئی لہذا قد یہاں نکالیں گے ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ مفعول بھی ہی ہوا اکرم تو فیل کے لئے اکرم تو فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فیل یا خبر یا ہوا جی روانگی سے پڑھئے بھئے اکرم تو رجول من خریش جی ترجمہ کیجئے میں نے اکرام کیا اس آدمی کا دیکھا اسلام کے ذریعے اشارہ ہوا میں نے اکرام کیا اس آدمی کا اس حال میں کہ وہ کس قبیلے سے ہے قریش قبیلے سے ہے بھئے اچھا بھئے بھئے آپ نے ثابتہ نکالا فیل اگر مفرد نکالیں پھر کیا نکالیں گے جی ثابتا نکالیں گے کیونکہ حال کے اعراب کیا ہوتا ہے منصوب تو ثابتا نکالیں گے اور باقی ترقیق ساری اسی طرح ہو جائے گی ثابتا اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر مفہول بھی ہی بن جائے گا بھئے تو ثابتا من خوری یہ جملہ بھی محلا منصوب ہے کیونکہ حال بنایا آپ نے حال کا اعراب کیا ہے منصوب ہوتا ہے چلئے پھر قال کی ترقی پھر کل کر لیں گے سلام اللہ